بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی آب بیتی شیئر کر رہا ہوں جو میری تقریباً گیارہ سال کی ٹریبلنگ ہے جس میں یوکے کا لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور یوکے سے ڈپورٹ ہو کر پاکستان آگیا وہاں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں کہ آگیا کیا ہوا جب میں کیونکہ آپ لوگوں کو عزب بیجان سے مطلق جاننا ہے نا کہ میں نے یہاں پر سیکسس تھوڑی بہتی جو مجھے کام یا بھی ملی یا میں یہاں پر آٹھ سال سے سروائیو کیسے کر رہا ہوں یہ بتانا آپ لوگوں کو مقصد ہے اور اس کے مطلق سوری یہ بتانا مقصد ہے اور اس کے پیچھے حالات و واقعات کیسے تھے جنہوں نے مجھے پش کیا اور میں تھوڑا سا یہاں پر سروائیو کر گیا یوکے سے ریپورٹ ہو کر پاکستان آیا تو سوچا کیوں نہ یہاں پر چھوٹا مٹا کام کیا جائے بزنس کیا جائے تو میں نے ایک سزوکی پیکپ لی اور ہول سیل کا گولی ٹافی کا کام کرنا چاہا ہوں تو کیونکہ وہ سزوکی جو ہے تھی میں نے تقریباً ساڑھے چار لاکھ کی لی دوزار چودہ میں پندرہ شروع میں اور گولی ٹافی کا کام شروع کر دیا بعد کسنتی سے میری سزوکی پیکپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا جو ہے بتیجہ سوری میرا بتیجہ اس کو ڈرائیو کر رہا تھا تو اس میں کافی نقصان ہو گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے معاملات پھر اس کے لواحقین اللہ کا شکر کسی کی ڈیت نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی کافی مسائل ہوئے میرا وہ جو تھا بزنس چھوٹا سا بزنس وہ ختم ہو گیا کلیپس کر گیا تو اب میں ماں پر بے روزگار تھا جب میں انگلنڈ سے آیا تو میں نے سوچا چل میں کیوں نہ کوئی گورنمنٹ کی جاب کر لیتا ہوں تو میری تعلیم تو پہلے بی اے تھی جب میں انگلنڈ سے پہلے گیا تھا تو میں نے بی اے کیا ہوا تھا تو پھر میں نے آ کر بی ایڈ کیا تیچنگ کے لیے اپلائی کیا میرا میرٹ نہیں بنا اس کی وجہ یہ تھی کہ تیچر کے جو نائن سکیل کا تیچر تھا اس کی بیسک ایجوکیشن تو بی اے پہ تھی لیکن اس میں جو ایم اے جس نے کیا تھا جس نے ایم فل کیا ہوتا ایسے لوگوں نے بھی اپلائی کیا ہوتا کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے حالات اور بے روزگاری کے معاملات تو جس کا ایم اے اور جو اس کی اوپر کی ڈگری ہیں جن کے پاس تھی ان کے پاس پلس مارکس تھے جس کی وجہ سے ہمارا میرٹ نہیں بنا میرٹ نہیں بنا پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کو چھوڑ کر دیکھا جائے سنا ہے کہ ہجرت میں برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کا ایک جگہ پر رزق تانگ ہو جائے تو ہجرت کر لوں میں پاکستان کو برا نہیں کہتا جن دوستوں کا وہاں پر کام اچھا ہے بہت اچھا ہے لوگ وہاں پر کسی اور کنٹری جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر ہی ایسے حالات ہیں اور جن کے نہیں ہیں وہ سوچتے ہیں جب میں زیرو پر پھر چلا گیا انگلینڈ والی کمائی ختم کیونکہ حالات ہی ایسے تھے جو بیجتا تھا گھر والے کھا جاتے تھے جو تھوڑے بوتے بچے میں نے کاروبار شروع کیا وہ اس میں ختم ہو گیا اب میں نے آزربائی جان آنا کا سوچا آزربائی جان آ گیا دوزار سولہ کے اینڈ پر دو سال میں پاکستان میرا جب یہاں پر آیا تو آزربائی جان میں بہت سردی تھے اور یہاں پر موسلی جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے وہ کام کرتے تھے بھیری کا جیسے پاکستان میں جو پتھان لوگ ہیں انہوں نے چیزیں اٹھائی ہوتی ہیں چل پھرکر بیچ رہے ہوتے ہیں آزربائی جان میں ایسے پاکستانی موسلی پرفیوم گھڑیاں تسبیہیں کچھ لوگ ٹاول کا بھی کام کرتے ہیں اور کچھ دوست یعنی مختلف دوست مختلف جو ان کے پاس پرادکس ہوتی ہیں ٹرائی کرتے ہیں صدرک سے لے کر کچھ سیل کرنے کی کچھ دوست ڈریکٹ پاکستان سے لاتے ہیں اور یہاں پر سیل کر کے چلے جاتے تھے تو یہ کام میں نے تقریباً دس دن کیا مجھے تھوڑا سا مشکل لگا میں نہیں کر سکا تو میں نے بھی اتھیار پھینک دیے پاکستان چلا گیا تقریباً ڈیڑھ مہینے بعد میں پاکستان چلا گیا اکتوبر میں آیا تھا نومبر دسمبر دسمبر کے اینڈ پہ میں پاکستان چلا گیا میں بھی اپنی طرف سے اتھیار پھینک کر گیا یا پاکستان واپس گیا تو وہاں سٹوڈنٹ ای ارسی تو میری بانگی چکی تھی وہاں کے میں نے حالات دیکھے تو میں نے سوچا یہاں پر پہ تو میں نے پہلے دو سال سروائیو کرنے کی کوشش کی ہے میں نہیں کر سکا تو اب میں کیسے کر سکتا ہوں تقریباً دو مہینے گزارنے کے بعد پاکستان میں میں دوبارہ سے ازربیجان باکو میں آگیا تو اب تھی برن ڈی بورس کشتیاں جلا دو اب میرے مائن میں یہ تھا کہ اب میں نے کشتیاں جلا کر آیا تھا پاکستان میں جو میں نے افرٹ کرنی تھی کر چکا میں وہاں پر سکسیسفل نہیں ہو سکا اب آزربیجان کو دیکھنا ہے کہ میں ایک مہینے میں اس کو ریجیکٹ کر کے چلا گیا تھا کامس کم میں نے پاکستان میں بھی آ کر دو سال دیئے اور انگلنڈ میں کہا ہے کہ وہ میں نے چار سال دیئے کیونکہ پہلے تو اتنا میں نے کوئی کام کیا نہیں تھا تو انگلنڈ میں مجھے جو سکسیس ملنے شروع ہوئی وہ بھی لاسٹ والے یئر میں ہوئی مزدوری کر رہا تھا پاکستان میں دو سال میں مجھے لاس ہی ہوا کوئی کام جب بھی نہیں ہوئی تو آزربیجان کو ایک مہینے میں میں نے ریجیکٹ کر دیا ایسے نہیں میں نے بولا کہ یہ فیر نہیں ہے کہ آزربیجان کو بھی کچھ ٹائم دینا چاہیے میرے پاس سال کا ویزا جو ہے دیکھتے ہیں تو اس وقت چھوٹا سا مکان لیا ہوا تھا میں نے سابونچی ایریا کا نام ہے وہاں پر خالہ ختیجہ ہے اس سے ہم نے ایک روم لیا ہوا تھا ایک روم میں تین بندے رہتے تھے روم کا رنڈ تھا جی ایک سو ایڈیڑ سو منات پچاس منات میرے حصے میں آتا تھا پچاس پچاس منات دوسرے دوستوں کے حصے میں آتا تھا اگر دو لوگ سام ٹائم ہم رہتے تھے تو ہمیں پنجتر منات دینے پڑتے تھے تو بہت مشکل لگتا تھا تو ایسے ہی کھانا پینا تقریبا پچاس منات میں کوشش کرتے تھے کہ پچاس ساٹھ منات میں جو کھانا پینا ہے مہینے کا کور ہو جائے دو منات میں دے گزر جائے تو بیٹ کر ویٹ کر رہے تھے اپرچونٹی کا دوستوں کے بھی بولا کوئی کام ہو تو یہ ایسے معاملات ہوں تو اس وقت آزربیجان میں اتنا اوپن نہیں تھا اتنا لوگوں کو بھی پتا نہیں تھا اتنی اس وقت اپرچونٹی نہیں تھی اتنی اب اپرچونٹی ہیں اس وقت آزربیجان میں اپرچونٹی زیتنی نہیں تھی نہ اس وقت کوئی بولٹ پہ کام کر سکتا تھا نہ اس وقت کوئی ٹیکسی پہ کام کر سکتا تھا نہ ان کا کوئی کنسپٹ تھا تھی تو فیری تھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں یا تو فیری ہے یا ہیرا فیری ہے فیری اور ہیرا فیری تھی اور مجھے چوز کرنا تھا ان دو میں سے اور میرے پاس کوئی اپشن نہیں تھا تو ایک دن ایک جگہ پہ تندور پہ مجھے آفر ملی کہ تندور پہ کام کر سکتے ہو تو میرے پاس تھوڑا سا انگلینڈ کا ایکسپیرینس تھا میں نے ایک دو مہینے تندور پہ روٹیاں لگائی ہوئی تھی پراپر تندور کا شیف نہیں تھا لیکن تھوڑا سا آتا تھا لیکن پراپر میں بچڑ تھا تو ان کے پاس گیا تو تھوڑا سا گوشت کٹا تھوڑا سا روٹیاں وغیرہ لگانے کی کوشش کی آٹا گوندا تو انہوں نے مجھے اکسپٹ کر لیا انہوں نے بولا جی ٹھیک آپ کام کر سکتے ہو تو وہاں پر میں نے کام شروع کر دیا فرسٹ ریسٹورنٹ کا نام تھا جی فرسٹ اس کا نام تھا جی ایڈم کری بعد میں اس کا نام چینج کر کے ہو گیا نام مستے تو اس پہ میں نے تقریباً ڈیڑھ سال کام کیا بیس منات پہ اور اس آنر کی ایک خاصیت ہے ازربیجان میں ہے تو وہ انڈین اس کی ایک خاصیت ہے وہ روزانہ کی پیمنٹ روزانہ کرتا تھا بیس منات پہ میں نے کام شروع کر دیا کرتا رہا پھر پچیس بھی ہوئے کچھ ساتھ میں ٹپ مل جاتے تیس بھی ہو گئے تقریباً دو سال کے ڈیڑھ سال ایسے چلتا رہا اس کے بعد میں نے سوچا کچھ اور کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جب میں نے تقریباً دوزر سولہ میں آیا دوزر سترہ کے انڈ پے میں نے آزربائی جان میں شادی کی وہ شادی کے بعد کیا ہوا میری شادی کیسے ہوئی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا شادی ایسے ہوئی یونیورسٹی میں جاتا تھا وہاں پر میری وائپ جو ہے وہ پڑھاتی تھی میں وہاں پر پڑھتا تھا تو بس اٹریکشن ہوئی اور ہم نے شادی کر لے شادی کرنے کے بعد بھی حالات ویسے ہی رہے جیسے چل رہے تھے بیس منات میں میں کام کر رہا تھا لیکن اس کے جو وہ عورت ہے جو میری وائپ ہے اس نے بھی مجھے کافی سپورٹ کیا سپورٹ کا مطلب یہ ہے گھر اس کا اپنا تھا مجھے رنٹ نہیں دینا پڑتا تھا اس کے علاوہ اس نے کبھی فورس نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ پیسہ دو یا مجھے وہ چیز لے کر دو تو زندگی چل رہی تھی انشاءاللہ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے کل سے یہاں سے آگے شروع کریں گے کیونکہ ریسٹورنٹوں کے کام کرنے کے بعد تندور کا کام کرنے کے بعد پھر میں نے یہ بزنس کی طرف آنے کیا کیسے سوچا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ